آپ نے نام سنا ہوگا شند قبیر کا شند تلشیداز شومی مہابیر بھگوان سری رام بھگوان سری کرشن مہاتمہ بودھ کنفیشیس جردھوستر لاؤت سے عبیشو کے وہ مہان پھرش ہیں جن کا جیون خود کے لئے نہیں پوری دنیا کے لئے ان کا جیون تھا سورج ادھے ہوتا ہے خود کے لئے نہیں پوری دنیا کو روشنی دینے کے لئے پھول کھلتا ہے خود کے لئے نہیں پوری بشو کو خوسبو دینے کے لئے کوئل بولتی ہے خود کے سننے کے لئے نہیں آسپاس والوں کو مدرگیت سنانے کے لئے بولتی ہے اسی برکار سے جو ستسنگ ہوتا ہے جو ستسنگ کراتا ہے کیول خود کے لئے نہیں بلک پوری بشو کے لئے ستسنگ کراتا ہے کہ ہمارا بشو کا کلیان ہو بشو کا سدھار ہو سب کا جیون منگل میں ہو گھر کا امنگل دور ہو بیشن سے مکتی ہو شاہ کا ہاری لوگ بنے اپنے بوڑھے ماباب کی شیوہ کر سکیں بردھا شرم میں اپنے ماباب کو مت چھوڑنا اپنے بچوں کو انات کر کے گلتیاں مت کرتے رہنا بوڑھی گو ماتا کی شیوہ آج ایک سنکلپ لے کر جانا ایک ایک کمجور ایک ایک بوڑھی ایک ایک دکھ دبہین گو ماتا کی شیوہ ایک ایک گرہست کرے تو گو سالہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور سب کے گھر میں گو ماتا کی شیوہ اپنے اپنے ماباب کی شیوہ کرنے کا سنکلپ لینا جوانی کی جوش میں کرو دھور گوشہ میں مایا کی پربھاو میں اپنے بوڑھے ماباب کو ٹھکرانا مت اپنے اپنے ماباب کی شیوہ تم اپنے اپنے گھر میں کر لو تو بردھا اشرم کا کام ختم ہو جائے گا اور ماباب خوش رہیں گے آنند میں رہیں گے سب سے ادھک بردھا اشرم گجرات میں ہے اور سب سے ادھک دھنوان پردیش گجرات ہے بابا لیکن وہاں لوگوں کے پاس میں دھن تو ہے پر اپنے ماباب کیلئے بھی دل دے گی ہماری مدی پردیش میں اتر پردیش اڑیسا جھار کھنڈ بیہار ہمارے چھتیس گھڑ اترہ کھنڈ می بردھا اشرم بلکل نا کے برابر ہے کیوں کیوں کی یہاں پر ہر گھر اپنے اپنے گھر میں ہر گرہست اپنے بوڑھے ماں باپ کی ہر لڑی اپنے بوڑھے ساسسر کی سیوہ کرنے میں بھگوان کی پوجا سمستی ہے اس لئے یہاں بردھا اشرم کی جیادہ جرورت نہیں ہے بھگوان کی وندر میں جا سکو نہ جا سکو لیکن اپنے ماباد کی شیوہ اور گروہ کی شیوہ جس گروہ کی سس بنے ہو اس کی پاس میں شادنا کرو سیوہ کرو گروہ کی لچوں کو پورا کرو تھیلہ لے کر ادھر ادھر اکیلے گھومتے رہنا چکر کاٹتے رہنا من کی چنچلتا میں گھومتے رہنا پکتوں کی گھر میں جا کر دس پچاس شو روپے پا جانا ان کو ادھر ادھر بگاڑتے رہنا خود کی زندگی کو بگاڑنا اس سے دھرم کی رچھا کمجور ہو جاتی ہے گروہ اور سس دونوں کی جمعہ داری ہوتی ہے دونوں شنٹ ہیں دھرم کی رچھا کیلئے بیڑا اٹھائیں اور ایک لچھ بنا کر گاؤں گاؤں میں سہر شہر میں دیش بیدیش میں جا جا کر کے دھرم کا بگل بجا دیں اور سب کو دھرم کی راہ پر چلنا شکھا دیں دھرم کی رچھا دو لوگ کرتے ہیں ایک تو شنٹ کرتا ہے دوسرا راجہ کرتا ہے راجے یعنی مکھ منتری پردھان منتری اگر اس کی بدھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر میں دھرم پرپلیت ہوگا پردیش میں دھرم پرپلیت ہو جائے گا اگر اس کی بدھی گھڑ بڑھ ہے پوری پردیش میں دارو انڈا ڈکیتی راہ جنی حرکتیں لوٹ پاٹ مہلاؤں کو نکلنا مشکل ہو جائے گا دھرم کی رچھا کرنے والا پہلا پرہری راجہ ہے دوسرا پرہری شنٹ ہوتا ہے یہ شنٹ کو پھری میں روٹی نہیں کھلائی جاتی ہے شنٹ کو نیشل کے دچھنا نہیں دی جاتی ہے یہ شنٹ کو سممان اس لئے دیا جاتا ہے کہ یہ پرپلو بھگوان اور میرے بیچ میں تُو کھڑا ہے میرے دھرم کو تُو بچانا تم شنٹ ہو ہم تو سنساری جیو ہیں مائیہ میں بھول سکتے ہیں ہم کو شہارہ دینا تاکہ ہم دھرم کی راہ پر چل سکیں یہ شنٹ دھرم کا پرہری ہوتا ہے پہرے دار ہوتا ہے دھرم کا ٹھیکے دار ہوتا ہے دھرم اگر کمجور ہو رہا ہے تو گلتی راجہ کی ہے اور گلتی شنٹ کی ہے یہ دونوں اگر کمجور پڑھ رہے ہیں یہ دونوں لا پرواہ ہیں یہ دونوں آلسی ہے دونوں آرام طلب ہے تو دھرم کی رچہ کون کرے گا راجہ اپنی کرشی میں آرام کرتا ہے اور شنٹ اپنی گادی میں آرام کرتا ہے تو دھرم بچارہ کمجور ہو جاتا ہے دونوں کو ایلرٹ ہو کر کے دھرم کی رچہ کے لیے قدم اٹھانا چاہیے اور گاؤں گاؤں میں شات سنگ شماگم کرنا چاہیے تو آئیے ہم بچار کرتے ہیں شنٹ کبیر کے بارے میں چانک مہتمہ بیدور شکر نیتی برہس پت نیتی اپنی شد بید مانش گیتا سب کا مکس دوز آپ کو دیا جائے گا شنٹ کبیر نے چار باتیں بتایا ہے بڑی مہت پرن باتیں دیان سے سمجھیں یہ دی جیون میں شک چاہیتے ہو شانتی چاہیتے ہو چار باتوں کا خیال رکھو نمبر ایک رتن کا جتن کرو یہ کیا ہے جتن اور کیا ہے رتن کیا ہے پتن کیا ہے پریتن سمجھنا جس کو جتن کرنا نہیں آتا ہے اس کا پتن ہو جاتا ہے جتن بڑی مہت پرن چیز ہے رتن کا جتن کرو اور سب کو رتن ملا ہے منوش جیون ایک رتن کے سمان ایسے دنیا میں نو رتن ہوتے ہیں پنہ پکھراز نینا مانے کے ہیرہ نو رتن لیکن نو رتنوں کی پہچان کرنے والا سریشت رتن وہ منوش کا جیون اگر منوش نہ ہو تو یہ نو رتن کو کون پہچانے گا نو رتن کی قیمت کون لگا ہے تو رتن کا بھی مہا رتن ہے منوش جیون اور منوش جیون کتنا قیمتی ہے قیمتی کہنا بھی ٹھیک نہیں یہ تو امل ہے قیمتی تو اس کو کہہ سکتے ہیں ملیوان اس کو کہہ سکتے ہیں جو کسی قیمت کو چکا کر کی پرابت کیا جا سکتے ہیں اور منوش جیون ایک لاکھ روپی دے دو تو بھی نہیں ملے گا ایک کروڑ دو تو بھی نہیں ملے گا ایک عرب دے دو تو بھی نہیں ملے گا بس سکی سمپتی دے دو تو بھی ملنے والا نہیں ہے جو امل ہے وہ اس کو قیمتی نہیں کہا جا سکتا ہے جس کا کوئی مل ہی نہیں ہے اور یاد رکھنا اس امول جیون کو یہ ملیوان چیزوں کے پیچھے کھو دیتا ہے دس روپیے کے لیے جیون کو ٹینسن میں ڈالتا ہے سونے کی چین کھو جائے تو جندگی کی چین بھی کھو جاتی ہے کیا ہے سونے کی چین تو کل پھر مل جائے گی شنار کے ہاں یہ لیکن جندگی کی چین جو کھو گئی اس کو کوئی سنار بھی نہیں بناتا ہے یہ چین کہاں ملے گی اس لئے سونے کی چین جائے تو جائے لیکن جندگی کی چین بچا لینا یہی سب سے بڑی بردہ بار آج کی تاریخ میں محلاؤں کی گلے میں دیکھو سونے کی چین ہے پرسوں کی گلے میں بھی دیکھو سونے کی چین ہے لیکن ان کے گھر میں جا کر دیکھو چین تو سونے کی ہے اور سونے کی چین ہے اب سکھی کہاں ہے سونے کی چین والا سکھی ہے کی چین سے سونے والا سکھی ہے بیچار کرنا سونے کی چین والا سکھی ہے کی چین سے سونے والا سکھی ہے سونے کی چین تو پیسے پی مل گئی ہے لیکن چین سے سونا وہ پیسے سے ملتا نہیں ہے اس لئے یاد رکھنا جس کے دل میں چین ہے گھردے میں چین ہے من میں چین ہے جندگی میں چین ہے وہی آدمی سب سے بڑا صحبہ گسالی ہے گلے میں چین ہو نہ ہو لیکن دل میں چین ہونا چاہتے ہیں اس لئے بہت سی مہلائیں ہیں سونے کی چین کو گرہی رکھ دیتی ہے اور لوہے کی کار لے آتی ہے سونے کا ہار گرہ ہی رکھ دیا اور لوہے کی کار لے دیا اب کار میں بیٹھ کر ستسنگ سننے آتی ہے ابھی اتر پردیش میں ایک سجن بولے رو کار سے ستسنگ سننے آئے بولے تھوڑا آپ اس کو چھو لو میں نے کہا کیوں چھوں بولے اس لئے چھو لو کہ تمہاری ستسنگ کی پرہاو سے یہ گاڑی آئی ہے تو میں نے کہا چھونے سے کیا پھائد ہے پورا بیٹھ جاتا ہوں اس لئے تو بولے بیٹھ جاؤ تو اور اچھی بات ہے تو میں بیٹھا ان کی گاڑی میں دو کھلو بیٹھ جاتا ہوں میں کبھی کبھی ٹریکٹر پر بھی بیٹھ جاتا ہوں ہمیشہ نہیں بیٹھتا ہوں لیکن کبھی کبھی کیونکہ ہمیشہ بیٹھوں تو آپ سب لوگ ٹریکٹر لے آئیں گے کہیں گے ہمارے ٹریکٹر پر بیٹھو تو سمیہ نہیں گئے تو انہوں نے گاڑی پر نام لکھایا تھا میرا گردیوں کی کرپاس سے گاڑی آئی ہے تو ان کی وائف نے کہا جتنا سونا چاندی تھا اس کو میں نے گری ہی رکھ دیا اور یہ گاڑی لے آئے ہوں اب محنت کر کے اس گاڑی سے پیشہ کما کر کے سونا بھی اپنا چھڑوا لیں گے اور کار بھی ہماری ہو گئی ہمارا دونوں کام ہو گیا گردیوں نے بتایا تھا کہ سونا گلے میں پہننے سے بہتر ہے سونا گرہی رکھ کر کے اور پھر کار لے آؤ سونے کا ہار تم گلے میں لات کر چلو گے لوہے کی کار تم کو لات کر چلے گی اتنا دونوں میں فرق ہوتا ہے تو رتن کا جتن کر یہ منش جیون رتن سے بھی قیمتی رتن ہے اس کی قیمت کو سمجھنا اس کی مل کو سمجھو اس کو بیرث میں مت گواؤ شارت میں مت خو یہ پرمارت اور دھرمارت کیلئے ملا ہے سیوارت کیلئے ملا ہے یہ جیون دھیان رکھنا دیوتاؤں کو بھی درولب ہے کبیر صاحب کہتے ہیں رتن کا جتن کا اور ماری کا شنگار دوسری بات صاحب کہتے ہیں اس شریر تو ایک دن نشٹ بھی ہوگا یہ پرماننٹ نہیں ملا ہے ایک دن آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا اس کا دیہانت ہو جائے گا مرتو ہو جائے گا ایک احسر ملا ہے گولڈن چانس اس کو چاہے دارو پینے میں کھو دو چاہے سڑک کنارے بیٹھ کر تاز کھلنے میں کھو دو چاہے جوان کھلنے میں برباد کر دو چاہے گھر کے کلے کلیش میں سمیں کو پاس کر دو اور چاہے آلس میں پڑے رہنے میں جیون کو کھو دو چاہے ادھر ادھر بھومکڑی میں کھو دو چاہے جیون میں کچھ بہت بڑا کام کر کے دکھاؤ اور چاہے پڑے پڑے سڑ کر دکھا دو یاد رکھنا جیون تو جا رہا ہے ایک احسر ملا تھا وہ کھو رہا ہے اس لئے جاگو اس احسر کا صدقیو کرو اور منصف کی زندگی جو ملی ہے اس جندگی میں بندگی کرنا سیکھ لو تو جندگی کی گندگی دور ہو جائے اور جندگی سفل ہو جائے آج ست سنگ میں بھکت چرچا کرے شاہے وہ پدیش دے جندگی کے لئے شاہے وہ پدیش دے جندگی کے لئے آج ست سنگ میں بھکت چرچا کرے ساہے وہ پدیش دے جندگی کے لئے جندگی چاہیے بندگی کے لئے جندگی چاہیے بندگی کے لئے آج آئے گرو دھن ہم سب ہوئے سر میرا جھگ گیا بندگی کے لئے سر میرا جھگ گیا بندگی کے لئے سر میرا جھگ گیا بندگی کے لئے رہنے والے گرو مصطفہ باد کے نام اُن کا چھما کام اُن کا چھما آج وعدہ کریں اور سنکل پڑے کرم اچھے کرے جندگی کے لئے کرم اچھے کرے جندگی کے لئے جندگی چاہیے بندگی کے لئے زندگی چاہیے بندگی کے لئے آتما میں رکھو جندگی کے لئے سہم اپدیس دے جندگی کے لئے سہم اپدیس دے جندگی کے لئے سہم اپدیس دے جندگی کے لئے بولیے شدگر بھگوان کی جائے رام چریت مانس میں جب بھگوان سری رام چودہ ورس کا بنباس پرون کر کے عویدہ کو واپس لوٹ کر آئے انہوں نے دیکھا عوض واسیوں کا بہت پریم ہے بھگوان رام سے سب کی ملنے کی اچھا ہے تو بھگوان رام نے ایک سبہ کا اوجن کیا اور سب کو امنترت کر کے بلائیا رام جی اس سبہ کو سمبودھت کر رہے ہیں رام بہت اچھے وقتہ بھی ہے واق پٹو ہیں اور سناتے ہیں تو کیا سنا رہے ہیں بڑے بھاگی مانو آج آپ اگر شاد دن کے لیے گجرات جائیے لوٹ کر آئیے تو جتنی گجرات میں الجھن ہوئی ہے وہی دن رات تم سناو گے اچھی بات کوئی سنا نہیں پاہتا ہے لیکن رام جی نہ رامن کی کہانی سناتے ہیں نہ کمبکرن کا یدھ سناتے ہیں نہ خردوسن کا یدھ سناتے ہیں نہ سیتہ ہرڑ سناتے ہیں رام کہتے ہیں جو بیت گیا سو بیت گیا گڑے مردے اکھاڑنا بدھمانی کا کام نہیں ہے آنے والے بھوشش کو دیکھو یاد رکھنا کل آپ سے کتنی بڑی گلتی ہوئی ہو لیکن ادھی آج اپنی زندگی کو آپ بدلنے کو تیار ہیں تو کی گل کی گلتی سنسار بھی بھولا سکتا ہے اور تمہاری زندگی کی نئے اردھائے کو سنسار اپنی کتاب میں جوڑ سکتا ہے اور آپ کا اوینندن پرارمد ہو سکتا ہے رام جی کہتے ہیں کہ بڑے بھاگی مانوستن پان منصر جیون بڑے بھاگی سے ملتا ہے شر درلب شد گن تھن گاوا اور یہ جیون دیوتاؤں کو بھی درلب ہے دیوتاؤں بھی انتظار کرتے ہیں کہ ہم کو منصر جیون کم ملے گا ہم بھی منصر سے ہو جاتے اچھا تھا لیکن جو منصر ہو چکے ہیں وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجہ میں لگے یدی دیوتاؤں منصر جیون کو پانا چاہتے ہیں اس کا مطلب منصر جیون سرشت ہے تبھی تو دیوتاؤں پانا چاہتے ہیں اور یدی منصر جیون سرشت ہے تو منصر دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کیوں کرتا ہے اور منصر یدی دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتا ہے اس کا مطلب دیوی دیوتاؤں کا جیون منصر جیون سے جیون سے جیون سے جیون سرشت ہے اور یدی زیادہ سریشت ہے تو دیوی دیوتا منس سے کیوں بننا چاہتے ہیں پھر چھوٹے کیوں بنے اتنی بڑی ڈگری پر ہے جیسے کوئی مکھ ماندری سرپنچ بننا چاہے کیوں بنے گا وہ کسی منس سے پوچھو کیا تم دیوی دیوتا بننا چاہتے ہو وہ کہتا ہے یہی ٹھیک ہے لیکن دیوتا چاہتے کہ ہم منس سے بن چاہتے ہیں کیونکہ جو منس سے بن چکے ہیں وہ یہ منس سے جیون کی مہتتہ کو سمجھ نہیں پا رہے اور منس سے جیون جس لئے ان کو پرابت ہوا ہے وہ اس طرح جی نہیں پا رہے اس لئے منس سے جیون ان کے لئے بوجھا ہو گیا ہے منس جیون ان کے لئے کشٹ پرد ہو گیا ہے منس جیون امنگل ہو گیا ہے اس لئے منس جیون سے وہ پریشان ہو گئے ہیں ٹینسن میں ہیں تناو میں ہیں اور کہتے ہیں بھگوان کب تو مجھ کو یہاں سے جلدی لے چلے گا یہ جنجٹ سے چھٹکارہ ملے میں بہت پریشان ہو گیا کیوں کیونکہ جینے کا ڈھنگ نہیں ملی اس دنیا میں وہی سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے جو دوسروں کو پریشان کرتا ہے اس بات کو یاد رکھنا اور وہی سب سے زیادہ بھٹکتا ہے جو دوسروں کو بھٹکاتا ہے اور جو دوسروں کو بہکاتا ہے وہی ایک دن خود بہک جاتا ہے اور جو دوسروں کو دکھ دیتا ہے اس کے لئے بھی دکھ کا کھندک کھدا ہوا تیار رہتا ہے جو دوسروں کا بسرام چھینتا ہے دوسروں کا جو بستر چھین لیتا ہے اس کا بسرام چھین جاتا ہے جو دوسروں کی روٹی چھین لیتا ہے پرکرتی اس کی بھونک چھین لیتی ہے جو دوسروں کا گھر چھین لیتا ہے تو پرکرتی اس کا دماغ پھیل کر دیتی ہے وہ بینہ گھر کے ادھر ادھر گھومہ کرتا ہے شکر کھلا شکر ملے ٹکر کھلا ٹکر ملے نیکی کا بدلہ نیک ہے بدی کا بدلہ بدی دیکھ لے بڑے بھاگی مانوش تن پاوا بڑے بھاگی مانوش تن پایا شور دور لاب ساد گرن تھن گاوا شور دور لاب ساد گرن تھن گاوا بڑے بھاگی مانوش تن پاوا گرن تھن گاوا بڑے بھاگی مانوش تن پاوا سادھن دھا میں موچھ کر دوارا سادھن دھا میں موچھ کر دوارا پائے نجہی پر لوک شمارا پائے نجہی پر لوک شمارا شدھن دھا میں موچھ کر دوارا یہ مانوش جیون اُس سمیں آپ کا من گلت چیز کھانے پینے کیلئے آکرشت ہونے لگ جائے آپ کا من گلت راہ پر جانے لگ جائے اُس سمیں گرن تھ کا شہارہ لے کر پربچن کا شہارہ لے کر شوادھائے کا شہارہ لے کر دھیان کا شہارہ لے کر گرو کا شہارہ لے کر آپ اپنے من کو اُس غلط راہ پر جانے سے روک لیں اُس کو کنٹرول کر لیں بریک لگا لیں بس سمجھ لینا کی تمہاری شادھنا شروع ہو چکی ہے اور یہ شادھنا تب تک چلتی رہنی چاہیے جب تک سانس ہے جس دن سانس بند ہوگی اس دن سادھنا پوری ہو جائے جندگی میں کبھی بھٹکاؤ نہ اور مونشی کا من بڑا بیچیتر چنچل ہے کبھی کبھی تمہارا من کہتا ہے شگرٹ پی کر دیکھو اس میں کیا ایک بار دیکھ لیتا کبھی کبھی من ہوتا لوگ تمباکو کنم کھاتے ہیں ایک بار میں بھی کھا کر دیکھتا ہوں کیا نسا چڑتا ہے لیکن تمباکو کھانے سے تم اپنے من کو رکھ لو شگرٹ پینے سے من پر بریک لگا لو کبھی کبھی تمہارا من دارو پینے کا ہوتا ہے کتنے لوگ ایک ایک بار پی کر دیکھ چکے چک کر چکے اور کتنے لوگ چیکنگ کرنے گئے تھے پورا پی رہے اور کتنے لوگ پینے کے بعد ایسا چھوڑ دیا ہے کہ اب چھوٹے بھی دیں کہتے ہیں کمہ میں گر جاؤ یہ تو بہت بڑی گلتی ہے کمہ میں گر گئے لیکن کمہ میں گرے پڑے ہی رہو یہ اس سے بڑی گلتی ہے کمہ میں گر گئے یہ گلتی ہے لیکن کمہ سے پھر سے چھلانگ مار کر نکل کر باہر آ جاؤ یہ آپ کی بہت بڑی سمجھداری ہے سمجھداری جب تمہاری اندریان گلت دیکھنے کے لئے لالائت ہو رہی ہوں گلت باتیں سننے کے لئے رچی لے رہی ہوں گلت بات تمہاری جیب بولنا چاہتی ہو تو جس جس سادھن کے دوارہ اپنی جیب کو کنٹرول کر لیں اپنے کانوں کو کنٹرول کر لیں اپنی آنکھوں کو بس میں کر لیں اس کا نام سادھنہ ہے بیدرشی نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ آدمی ادھی اپنی چھوٹی سی آنکھ کو کنٹرول کر لیں تو سارے سنسار کا درشن بدل سکتا ہے یہ آنکھیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان میں بڑی سی دنیا بسی ہوئی ہے بڑا سا سنسار اس میں ہے اور کانوں کو کنٹرول کر لیں تو کہتے ہیں کہ منصر کی سادھنا پراربہ یہ کان جو سننا چاہیے وہ سنتے نہیں ہیں جو نہیں سننا چاہیے ان کو سننے کیلئے بلکل ایک آگر ہو جاتے ہیں یہ آنکھیں جو دیکھنا چاہیے اس کو دیکھتی نہیں ہیں جو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے اس کو روج دیکھتی ہے یہ جیوان جو بولنا چاہیے وہ بولتی نہیں ہے ابھی کسی کو کہہ دو کہ ایک بھجن گاؤ تو کہتا بس ماف کرو بھجن گانے کی ٹریننگ ہوتی ہے بھجن کا پرسچن ہوتا ہے ناران شنگ دولے شنگ